حالیلویہ خدا کا شکر ہو خدا کی تمشید ہو خدا کی بڑیائی ستائش عبدالعباد ہوتی رہے ہم اسی طرح اس کے قدموں میں چھکتے رہیں اسے سجدہ کرتے رہیں اس کی جا جاکار کرتے رہیں کیونکہ وہی سجدوں اور تحصیم کہلائے کہ حالیلویہ خدا کا شکر آدھا کرتے ہیں خدا ہم نے آج ایک بار پھر ہمیں نیا دن دکھایا نئی روشن بکشی تاکہ آج ایک بار پھر ہم خدا کی کلام کو سیکھ سکیں اس کے موں کی باتوں کو اپنے اندر لے سکیں تو آئیے بڑے شکر گزار دلوں کے ساتھ آج ایک بار پھر خدا کی کلام میں سے سیکھ لیتے ہیں میرے ساتھ دیکھئے گا نئے اہدنامہ میں سے مقدس یوہنہ رسول کی انجیل اس کا پانچمہ باب اور اس کی چودمی آیت کلام خدا میں کچھ اس طرح سے مرکوم ہے ان باتوں کے بعد وہ یسو کو حیکل میں ملا اور اس نے اسے کہا دیکھ تو تندرست ہو گیا ہے پھر گناہ نہ کرنا ایسا نہ ہو کہ تجھ پر اس سے بھی زیادہ آفت آئے خدا کے پاکلام کی پڑے اور سنے چانے پر خدا مند کی خاص فرکت ہو آمید خدا کا شکر ہو اچھا چودمی آیت میں ہم دیکھتے ہیں کہ ایک شخص جو ہے وہ یسو کو حیکل میں ملتا ہے اور خدا مند یسو المسیح اس کو وان کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ تُو پھر گناہ نہ کرنا اب تُو تندرست ہو گیا ہے اگر تُو پھر گناہ کرے گا تو تجھ پر اس سے بھی زیادہ آفت جو ہے وہ آ سکتی ہے تو اس سے بھی زیادہ بیمار ہو سکتا ہے اگر ہم اس شخص کے بارے میں جاننا چاہتے ہیں کہ یہ کون شخص تھا جو خدا مند یسو المسیح کو حیکل میں ملا اور خدا مند نے اسے وان کیا اسے تنبیہ کی اسے واننگ دی تو یہ شخص ہمیں پانچویں باپ کی پہلی آج سے اگر ہم شروع کریں تو وہاں پر ملتا ہے کہ یہ شخص ایک 38 برسے بیمار تھا بیماری میں مبتلا تھا اور کلام میں لکھا ہوا ہے کہ وہاں پر ایک حوز تھا جس کا پانی ہلایا جاتا تھا اور جو شخص اس میں سب سے پہلے اتر جاتا تھا وہ شفا پاتا تھا لیکن یہ شخص کیونکہ اتنا بیمار تھا کہ بیچارہ جب اٹھتا تھا جانے کے لیے تو اس سے پہلے ہی کوئی نہ کوئی اور شخص کوئی نہ کوئی اور آدمی پانی میں کود جاتا تھا اور وہ شفا کو حاصل کر لیتا تھا لیکن یہ شخص پھر بیچارہ وہیں کا وہیں پڑا رہتا تھا اور اس کو 38 برس ہو گئے تھے 38 ایئرز کا وہ بیمار ہے مریض ہے لیکن وہ شفا کے لیے تڑپ رہا ہے ترس رہا ہے خدا یسول مسیح نے جب اس کو دیکھا تو خدا مند کو اس پر ترس آیا رحم آیا اور خدا مند نے اس سے پوچھا کیا تو تندرست ہونا چاہتا ہے اگر ہم اس کی چھٹی آیت دیکھے تو اس میں لکھا ہے اس کو یسول نے پڑا دیکھا اور یہ جان کر کہ وہ بڑی مدت سے اس حالت میں ہے اس نے کہا کیا تو تندرست ہونا چاہتا ہے اس بیمار نے جواب دیا اے خدا مند میرے پاس کوئی آدمی نہیں کہ جب پانی ہلایا چاہے تو وہ مجھے حوز میں اتار دے بلکہ میرے پہنچتے پہنچتے دوسرا مجھ سے پہلے اتر پڑتا ہے خدا منی یسول مسیح نے اسے کہا اٹھ اور اپنی چار پئی اٹھا کر چل پھر نامی آیت وہ شخص فوراں تندرست ہو گیا اور اپنی چار پئی اٹھا کر چلنے پھرنے لگا اب وہ شخص تندرست ہے شفا پا چکا ہے حیکل میں بھی آیا ہے اور خدا منی یسول مسیح سے ملا ہے لگتا ہے کہ یہ بیماری جو تھی اسے کسی گناہ کے باعث تھی کیونکہ خدا منی نے اسے وان کیا ہے اسے تنبیہ کی ہے کہ اب گناہ نہ کرنا کیونکہ اب تو گناہ کرے گا تو اس سے زیادہ بیمار ہو سکتا یا کسی بڑی مشکل میں مسیبت میں بھن سکتا ہے بہت ساری ایسے حوالہ جات ہمیں بائبل میں ملتے ہیں جن میں ہم دیکھتے ہیں کہ مسیبت اور پریشانی اور روگ گناہ کے باعث بھی آتے ہیں جیسے کہ ہم مریم کو دیکھتے ہیں پرانے اہدنامہ میں جو حارون اور موسیٰ کی بہن تھی اس نے اپنے بھائی کے خلاف چگلی کی بھائی کے خلاف وہ بڑھ بڑھائے تو لکھا ہے کہ مریم جو ہے وہ کور سے سفید ہو گئی تھی کور کی بیماری اسے لگ گئی اگر ہم تواریخ کی دوسری کتاب اس کا سولوہ باب دیکھیں باہرمی آیت میں تو وہاں پر بھی ایک بادشاہ آسا بادشاہ جس کے بارے میں لکھا ہے کہ وہ جوانی پر تو خداوند پر بروسہ رکھتا تھا تھا لیکن بھڑا پی میں آ کر اس نے خداوند کی رہنمائی میں چلنے سے انکار کیا اور سزا کے طور پر اس کے پاؤں کو روگ لگ گیا ہم اکن کے بارے میں دیکھتے ہیں کہ کس طرح سے اس نے خدا کے حکم کی تعمیل لہی کی نافرمانی کی چوری کی گناہ کیا وہ اور اس کا خاندان پورے کا پورا خاندان جو ہے وہ برباد ہوا اور انہیں سنگسار کر دیا گیا اور بھی ایسے بہت سارے حوالہ چاہت ہیں جو ہم دیکھتے ہیں کہ گناہ کے باعث لوگ پریشانی میں مبتلا ہوئے بیمار ہوئے مصیبت میں مبتلا ہوئے اور خداون نے ان کو سزا دی اس شخص کے لیے یہ ہی ہے کہ یہ گناہ نہ کرے تو آفت اور بیماری سے بچا رہے گا کئی بار تو ہمیں بہت ساری بیماریاں بہت ساری مشکلات جو ہیں وہ گناہ کی وجہ سے آتی ہیں نافرمانی کی وجہ سے آتی ہیں لیکن بہت ساری بیماریاں ایسی بھی ہوتی ہیں جو خدا کے جلال کے لیے ہوتی ہیں کیا کہیں گے لازر کے بارے میں چار دن کا مردہ لازر قبر سے زندہ کیا گیا یہ سب کچھ خدا کے جلال کے لیے تھا کہ چار دن کے مردہ کو زندہ کیا جائے حالانکہ اس کی بہن یسو سے کہتی ہے کہ تو نے دیر کر دی آنے میں اگر تو پہلے آ جاتا تو میرا بھائی نہ مرتا لیکن خدا نے کہا قیامت اور زندگی میں ہوں اب تو خدا کا جلال دیکھنا کہ میں کیا کرتا ہوں اور خدا ملیے سوال مسیح نے چار دن کا مردہ لازر زندہ کیا اور خدا کو جلال دیا کیا کہیں گے اس شخص کے بارے میں جو گراسینیوں کا تھا اس میں لشکر تھا ایک بڑا لشکر جو ذہنی طور پر مفلوج تھا اور وہ ننگا قبرستانوں میں اور ویرانوں میں پھرتا تھا اور اپنے تائیں زخمی کرتا تھا وہاں پر ہمیں اس کے گناہ کا ذکر نہیں ملتا بلکہ وہ خدا کے جلال کے وہاں پر یہ موجزہ کیا گیا کہ اس شخص کو جسے شیطان نے دبا رکھا تھا شیطان اسے تنگ کر رہا تھا یسول مسی نے آزادی اور رہائی تھی سو کبھی بھی ہم کسی پر یہ فتوہ سادر نہ کر دیں یہ فتوہ جاری نہ کر دیں کہ فلان شخص بیمار ہے تو ضرور ہے کہ اس نے کوئی گناہ کیا ہوگا کوئی غلطی کی ہوگی بہت ساری ایسی بیماریاں ہم پر آتی ہیں جو صرف اور صرف خدا کو جلال دینے کیلئے ہوتی ہیں اور جب خدا مند ہمیں شفا دیتا ہے تو ہم خدا کے نام کو جلال دیتے ہیں ہم دوسروں میں گواہیاں دیتے ہیں ہم خدا کے نام کا پر چار کرتے ہیں اور ہم کہتے ہیں کہ ہمارے خدا نے کادیر خدا نے ہمارے لئے بڑے بڑے کام کیے ہیں سو ہم کہہ سکتے ہیں کہ بیماری مشکل آفد گناہ کے باعث بھی آتی ہے اور خدا کو جلال دینے کیلئے بھی آتی ہے ایک بات یاد رکھئے گا کہ خدا مند خدا انسانوں کو استعمال کرتا ہے اپنے کام ہمارے بسیلہ سے ہمارا خدا جلال پاتا ہے ہم خدا کے نام کو جلال دیتے ہیں کیونکہ خدا مند تو روح ہے اور روح جو ہے کسی کو نظر نہیں آتی اب وہی روح جب خدا مند کی روح انسانوں میں منتقل ہوتی ہے ٹرانس پر ہوتی ہے تب بھی خدا کے بیٹے اور بیٹیاں خدا کے نام کو عزت اور جلال دیتے ہیں تو ہمیں گناہوں سے بچنا ہے تا کہ ہم آفات میں نہ بھنس جائیں مشکلات میں نہ گھر جائیں اور اگر کوئی بیماری یا مشکل ہم پہ آجاتی ہے تو ہم خدا کے نام کو جلال دیں اس کی ستائش اور اس کی حمد کریں تاکہ ہمارا خدا ہمیں بیماری سے مشکل سے نکال پاہر کرے کیونکہ کئی بار ایسا بھی ہوتا ہے کہ ہمیں تنبی بھی کی جاتی ہے عبرانیوں کے خط میں لکھا ہے اور اگر تمہیں وہ تنبی نہ کی گئی جس میں سب شریک ہیں تو تم حرام زادے ٹھہرے نہ کے بیٹے تو کیونکہ ہم خدا کے بیٹے ہیں بیٹیاں ہیں اس لئے کئی بار ہمیں خدا من تنبی بھی کرتا ہے سو بیماری دو تین طریقے سے ہم پر آسکتی اب ہمیں جاننا ہے کہ وہ ہمارے گناہ کا باعث ہے یا یہ خدا کے جلال کے لئے ہے یا ہماری تنبی کے لئے ہے خدا من نے ہماری تربیت کے لئے دو کھم پر بھیج ہے تو ضرور پہچانی ہیں آج اگر ہم کسی مشکل میں پریشانی میں تو ہمیں جاننے کی ضرورت ہے خدا من ہم سب کو بڑی برکت دے آمین